شہباز احمد ویرات کوہلی دونوں کی ٹیم انڈیا سے ہو چکی ہے چھٹی آپ کے لئے میں بتاؤں گا اس ویڈیو میں آپ لاش تک ضرور بنے رہی ہے ویرات اور شہباز کی ہو گئی ہے چھٹی جی ہاں دوستو یہ بہت بڑی اپ ڈیٹ ہے اور سارے ہی فینس ناراضگی جتا رہے ہیں آپ بنے رہی ہے ویڈیو سے لاش تک میواتی کرکٹر شہباز احمد سے پہلے بات کر لیتے ہیں کنگ کولی رن مشین کولی کی ویرات کوہلی کو سری لنکا کے خلاب بی سی سی آئی نے آرام نہیں بلکہ باہر کیا ہے دوستو آپ بھی بتائیے ویرات کوہلی کو کیا آرام کی ضرورت تھی بڑے دنوں بعد ویرات کوہلی کی فارم واپس لوٹی ہے لیکن بی سی سی آئی نے پھر آرام دے دیا ہے ویرات کوہلی کو ویرات کوہلی کے ٹی ٹوئنٹی کے آنکھ نے دیکھے دو ہزار بائیس میں ویرات کوہلی نے کھیلے ہیں ماتر بیس مقابلے اور بیس مقابلوں میں ویرات کوہلی نے رن بنائے ہیں سات سو اکیاسی جی ہاں دوستو سات سو اکیاسی رن بنائے ہیں ویرات کوہلی نے سال دو ہزار بائیس انٹرنیشنل کر کے ٹی ٹوئنٹی فارمیٹ میں اگر روحید شلما کی بات کرے تو روحید شلما نے تینوں ہی فارمیٹ میں ملا کر آٹھ اردر شتک لگائے ہیں وہی ویرات کوہلی نے ٹی ٹوئنٹی مقابلے میں آٹھ اردر شتک اور ایک شتک لگا دیا ہے اونلی بیس میچوں میں دوستو یہ وہی ویرات کوہلی ہے جس نے انڈیا کی عزت بچاتے ہوئے پاکستان کے خلاب توفانی پاری کھیڑ کر ٹیم انڈیا کو سیمی فائنل تک پہنچایا ٹی ٹوئنٹی ویلڈ کپ میں لیکن اب ویرات کوہلی کو ٹی ٹوئنٹی سے باہر کر دیا گیا ہے یہ وہی ویرات ہے جس نے ٹی ٹوئنٹی ویلڈ کپ میں سب سے زیادہ رن بنانے والے اکلوتے بلے باز تھے ویرات کوہلی نے ٹی ٹوئنٹی ویلڈ کپ میں چھ مقابلے کھیلے چھ مقابلوں میں دو سو چھانوے رن ویرات کوہلی کے بلے سے نکلے جس میں چار اردر شتک اور ایک شتک لگایا ویرات کوہلی نے تو دوستو یہ بی سی سی آئی نے بہت ہی غلط فیصلہ لیا ہے کہ ویرات کوہلی کو آرام دیا گیا ہے جبکہ ویرات کوہلی فٹ ہے اس نے آرام نہیں مانگا ہے بی سی سی آئی نے زبردستی آرام دیا ہے ویرات کوہلی کو چنا گیا تھا جمبابے کے خلاف شہباز ایمند کو ٹیم میں رکھا گیا تھا وہیں ساؤت افریقہ اور نیج لینڈ کے خلاف بھی شہباز ایمند کو رکھا گیا تھا لیکن اب شہباز ایمند کو نظر انداز کر دیا ہے بی سی سی آئی نے آپ کے لئے بتا دو شہباز ایمند کا جو چین ہوا تھا ٹیم انڈیا کے اندر واسی سندر کی جگہ ہوا تھا اب واسی سندر بلکل فٹ ہے اور ٹیم میں کھیل رہے ہیں اکثر پٹیل واسی سندر دونوں ہی فٹ ہے اور ٹیم انڈیا اکسر پٹیل واسی سندر تین تین آل راؤنڈر ٹیم میں پہلے سے ہی موجود ہے تو اسی لئے شہباز احمد کو نہیں چنا گیا ہے سری لنکا کے خلاف لیکن ویرات کوہلی کو جو نظر انداز کیا ہے سری لنکا کے خلاف یہ بالکل غلط کیا ہے بی سی سی آئے نے چاہے شہباز احمد کو مس کیا ہو کیونکہ اکسر پٹیل اور واسی سندر دونوں ہی فٹ ہیں تو دوستو آپ کیا رائے دیتے ہیں شہباز احمد اور ویرات کوہلی کے بارے میں کیا ویرات کوہلی کا یہ فیصلہ صحیح لیا ہے بی سی سی آئے نے چلو شہباز احمد کا صحیح ہو سکتا ہے لیکن ویرات کوہلی کے ساتھ بہت ہی غلط کیا ہے بی سی سی آئی نے